بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض کی راب میں بہادری سے جانے قربان کرنے والے شہدہ کی فیملیز پنجاب پولیس کی ذمہ داری کانسٹیبل محمد عرفان شہید کے اہل خانہ کو گھر دے دیا گیا سیف سیٹی کیومنٹی پولسنگ پر عمل پیرا ایک سالہ ننہا لاوارس ملے والا بچہ والدین کے حوالے سیف سیٹی ٹیم نے ناراس میاں بیوے کی صلحہ بھی کرا دی تفصیلات دیکھئے اسی بولٹن میں لاہور میں بارش کے باعث سموک کی شدت میں کمی لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 166 ریکارڈ سیف سیٹیز کا شہریوں کی اگاہی کے لیے سموک بولٹن کا آغاز سیف سیٹی ویب ٹی وی روزانہ سوارت بجے سموک بولٹن نشر کر رہا ہے ماں کا بگڑا لادلہ صدھر گیا مزفرگر پولس نے ماں بیٹے میں صلحہ کرا دی بیٹے نے آئندہ ماں کو تنگ کرنے سے توبہ کر لی خوشہ پولس نے دو کروڑ 61 لاکھ 35 ہزار مالیت کا مالے مشروع کا اصل مالکان کے حوالے کر دیا خدا نہ خاصتہ کوئی ایمیجنسی ہو روڈ پر پریشانی ہو یا مارکیٹ میں کسی قسم کی حراسانی کا سامنا تو فوری ایمیجنسی نمبر ون فائیو ڈائل کیجئے گدشتہ 24 گھنٹوں میں 53300 کالز موصول ہوئیں 4910 کالز پر بربکت رسپونڈ کرتے ہوئے پولیس بجوائی گئی جبکہ 38710 کالز غیر ضروری قرار سیف سیٹیز میں قائم وہیکل ٹویکنگ سینٹر اور لاسٹن فاؤنڈ سینٹر کی بدولت مقلی مقدمات نے مطلوب چھینی اور چوری شداد 124 گاڑیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا جبکہ شہر بھر کی منرٹنگ سے 1889 مقامات کے اوبزرویشنز دے گئے اور سپیڈنگ اور ریسٹ ڈریبنگ کرنے والے ہو جائیں خبردار سیف سیٹی کیمرے آپ کے تاقب میں ہیں لاہور کی علاقے لیٹن روڈ پر موٹ سائیکل سوار وکار خان کو کچلنے والے کار ریسٹس کو پولیس نے سیف سیٹیز کیمروں کی مدد سے کیسے کیا گرفتار دیکھئے خصوصی ریپورٹ آور سپیڈنگ اور ریسٹ ڈریبنگ کرنے والے ہو جائیں خبردار سیف سیٹی کیمرے آپ کے تاقب میں ہیں لاہور لیٹن روڈ پر دو کار سواروں نے کیا شدید غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اور ریس لگاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کو بری طرح ہٹ کیا جس سے شہری وکار جان کی بازی ہار گیا سیف سیٹی ٹیم نے نوجوان کو کچلنے والی ریسنگ کارڈز کو ٹریس کیا جس پر پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے متعلقہ گاڑی برامت کر لی اور ملزم پولیس کی حراست میں ہے شہری اپنے ارد گرد قانون کی خلاف ورزی دیکھیں تو فوراً ون فائک پر اطلاع دیں پولیس شہدہ کے اہل خانہ پنجاب پولیس کو جان سے عزیز تر فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے ایک اور پولیس جوان کانسٹیبل محمد عرفان شہید کے اہل خانہ کو گھر دے دیا گیا شہید کے اہل خانہ کو ان کی پشن کے مطابق تمام سہولیات سے ارازتہ ایک کروڑ پینٹس لاکھ روپے مالت کا گھر خرید کر فاہم کیا گیا کانسٹیبل محمد عرفان شہید نے روان برر سیپل میں سفاری پارک لاہور کے نزدیک درانے ڈیوٹی ناملوم ملزمان کی فارن سے جامع شہادت نوش کیا تھا کانسٹیبل محمد عرفان شہید نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خطرناک ملزمان کا بہادری سے مقابلہ کیا سیف سٹی نے پولیس کی مدد سے بانسوم بچے کے والدین کو ٹریس کر لیا تھانہ نشتر کولونی کے حدود میں میاں بیوی کا گھرلیو جھگڑا ہوا تو سنگدل باپ نے ایک سلا بچہ ساتھ لیا اور پھر باہد لاوارس چھوڑ کر چلا گیا یہ کیا مادرہ ہے دیکھیں گے ریپورٹ سنگدلی کی انتہا گھرلو نچاکی کا نشانہ بنا ایک سالہ معصوم بچہ میاں بیوی کی چار دھیواری کی لڑائی نو نحال کو سڑک پر لے آئی گھر کے باہر جو ہے کوئی بچہ رونے کی آواز آئی ہے ہمیں بچے کو بٹھایا اسی وقت ہی ون فائف پر کال کر دی ہے اور انہوں نے ہمیں بہت اچھا ریسپونس دی ہے ویدن فائی مینٹس ہمارے پاس پولیس پہنچ گی تھی سیف سیٹیز لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے ون فائف پر دی گی ایک اطلاع کی بدولت سردی میں ٹھٹڑتے والدین کی بے حصی کے شکار بچے کو محفوظ ہاتھوں میں پہنچایا ہم نے سیف سیٹی ون فائف ہیڈکوارٹر سے کال مصول ہوئی کہ ایک لاوارس بچہ جس کو کوئی بندہ چھوڑ کر چلا گیا ہم نے کوکے پہ فوری ریسپونٹ کیا بچے کو اپنے ہینڈ آور کیا پھر ہم نے اردگرد سے پوچھنا شروع کیا اس کے بعد پھر ہم نے مسجد میں اعلان بھی کروایا کسی کو بھی بچے کے بارے میں پتا نہیں تھا اس کے بعد ایک گارڈ کو پتا تھا کہ ایک خاتون بچے کو ڈونڈ رہی ہے پھر میں نے تصدیق کی تصدیق کرنے کے بعد بچہ اس کے حوالے کر دیا میری میری حضبن کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو اس نے گسے میں بچہ میرے سے چھین لیا وہ باہی لے گیا ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ بچہ کنی چھوڑا اس کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ بچہ کہاں چھوڑ کے گیا ہے پھر جب تم نے شور مجھایا تو پھر وہاں پہ ایک آدمی آیا مہارے پاس اس نے بتایا بچہ ان کے پاس ہے وہ اس کے ماباپ کو ڈونڈ رہی ہے پھر پولیس ہمارے پاس آئی کہ انہوں نے میرا بچہ مجھے دیا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جس نے ون فائف ایک آل چلائی اس کا پنجاب پولیس کا میرا بچہ مجھے صحیح سلامت انہوں نے واپس کر دیا کچھ بات کریں گے سموکی تلہور میں بارش کے باعث سموکی شدت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے لہور کے ائر کوالٹی انڈیکس 166 ریکارڈ ہوا ہے سیف سٹیز کا شہریوں کی اگاہی کے لیے سموک بلٹن کا آغاز سیف سٹی ویب ٹی وی روزانہ 102 بجے سموک بلٹن نشر کر رہا ہے سموک کی صورتحال پر یہ ریپورٹ دیکھئے محقبہ محولیات اور سیف سٹیز سموک ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 158 ہے مختلف علاقوں کی بات کریں تو آج کوڑ لکپت کا ایک یو آئی 134، مار روڈ پر 140، جیل روڈ پر 160 نوٹ کیا گیا دیفنس کا ائر کوالٹی انڈیکس 163 اور پنجابی یونیورسٹی کا 169 ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا اور اسی طرح سیف سٹیز آتھورٹی میں 160 نوٹ کیا گیا ہے ناظرین آج بارش کے سبب سموک کی شدت کم ہے تاہم اس میں مستقل کمی ہماری احتیاطی تدابیر سے ہی آئے گی آئندہ چین دنوں میں لاہور کا موسم کیسا رہے گا اور سموک میں کمی کے کس قدر امکانات ہیں آئیے جانتے ہیں ماہرین سے دیکھیں ابھی آج کل ایک سسٹم پاس کر رہا ہے کوئی اپر ایریاز میں اس میں لاہور میں بارش ایکسپیکٹڈ ہے لائٹ رہنا تو اس سے تھوڑا فرق پڑھنے کا امکان ہے اس موسم میں جو سٹبل برننگا جیسے پیڈی کی فصل ہے اس کی باقیات کو جب آگ لگائی جاتے تو اس کا بھی کنٹیویشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اکراس بارڈر اور پاکستان دونوں طرف سے ہوتا ہے تو وینڈ جب انڈیا کی طرف سے ہے تو ان کے پولوشن بھی اماری طرف آتی ہے اس مرتبہ جو ہے وہ تیس جو سیپٹیمبر کے آخر تک مانسون چلا ہے تو اس میں بہت زیادہ جو نمی چھوڑ گیا تو اس میں زیادہ کنٹیویشن اس مانسون پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو بلکل جو میئرز پہلے سے لینا شروع کر دیں تو اس میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموک کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں صاف محول محفوظ لاہور ناظرین نافرمان لادلا فرما بردار بن گیا مظفر گھر پولیس نے ماں سے بس سلوکی کرنے والے کو صدھار دیا تانر صدر مرادباد پولیس نے والدہ کی نافرمانی کرنے والے بیٹے غلام آباس کو ماں کی قدر کا احساس دلایا نافرمان بیٹے نے ماں سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور فرما بردار فرزند بن گیا بیٹے کو راہ راست پلانے پر دکھیاری ماں نے ایسے چو صدر مظفر گھر افتخار ملکانی اور پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا خوشاب پولیس نے دو کروڑ اکسٹھ لاکھ پینتس ہزار مالیت کا مالے مسٹوکہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا خوشاب پولیس نے بھرپور کارویے کرتے ہوئے مختل نوعیت کے جرائے میں ملوث ملجوان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ شہریوں کا چوری شدہ مال بھی برامت کروایا مالے مسٹوکہ جس میں مورسائیکل گھرہلو سامان سولر پلیٹس مویشی موبائل فون الیکٹرک سامان تلائی زیورات شامی ہیں جن کی کل مالیت دو کروڑ اکسٹھ لاکھ پینتس ہزار روپے سے زائد ہے مال مقدمہ قانون تقاضی پورے کرنے کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں کہ ویہاڑی دھانا جھال سیال کا جرائے پیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن اٹھارہ لاکھ باون ہزار روپے مالیت کا مال مستوکہ برامت کر لیا گیا جبکہ اکتیس مقدمات کو ٹویش کیا گیا ہے پولیس ٹیم نے رابری، نکبزنی، موٹرز اور سائیکل چور اور دو گینگز کے چار میمبران کو گرفتار کر کے اکتیس مقدمات ویش کیے ملزمان سے شہریوں کا لوٹا ہوا اٹھانہ لاکھ باون ہزار روپے کا مال مستوکہ برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا گیا ہے ویہاڑی پولیس کرائیم کے تداروک اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پرعظم ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹیز ٹی وی